پانچوہ حصہ سبخ نمبر آٹھ آخرت کے کچھ تفصیلی واقعات آمان نمہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عمال کی نگے داشت کے لیے کچھ فرشتیں مقرد کیے ہیں جن کو گرامن کاتبین کہتے ہیں وہ بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتیں ہیں ایک دائیں ایک بائیں نیکیاں داہنی طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا اسی صحیفے یا نوشتے کو آمان نامہ کہا جاتا ہے اسے یوں سمجھ لو کہ ہمارے اچھے برے تمام آمال کے مکمل ریکارڈ کا نام آمان نامہ ہے قیامت کے دن ہر شخص کا نام آمال اسے دیا جائے گا نیکوں کے دائیں ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں اور کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بائیں ہاتھ اس کے پسے پشت نکال کر پیٹ کے پیشے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر فیصلہ کر لے گا کہ جو کام عمر بھر میں نے کیے تھے کوئی رہا تو نہیں یا زیادہ تو نہیں لکھا گیا ہر آدمی اس وقت یقین کرے گا کہ ذرہ ذرہ بلا کم وقات اس میں موجود ہے اس میں اپنے گناہوں کی فیرس پڑھ کر مجرم خوف کھائیں گے کہ دیکھئے آج کیسی سزا ملتی ہے اور کافر کا تو خوف کے مارے برا حال ہوگا پھر میزان پر لوگوں کے نیک وبد عامال دولے جائیں گے میزان کیا ہے اور اس پر عامال کیسے تو لے جائیں گے میزان ترازو کو کہتے ہیں اور وزن عامال کے لئے قیامت میں جو میزان نصب کیا جائے گا اس کا کچھ اجمالی مفہوم جو شریعت نے بیان فرمایا ہے یہ ہے کہ وزن ایسی میزان سے کیا جائے گا جس میں پلے اور لسان یعنی چوٹی وغیرہ موجود ہیں اور اس کا ہر پلہ اتنی وسط رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان وسط ہے اس سے زائد تفصیلن پر مطلع ہونا کہ وہ میزان کس نوعیت کی ہوگی اور اس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا یہ ہماری عقل و ادراک کی رسائی سے باہر ہے اسی لئے ان کے جاننے کی ہمیں تکلیف نہیں دی جائے گی بلکہ یہ عقیدہ تعلیم فرمایا گیا کہ میزان حق ہے اور قیامت کے دن سب لوگوں کے عامال کا وزن دیا جائے گا جن کے عامال قلبیہ وہ عامال جوارح وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہیں اور جن کا وزن ہلکا رہا وہ خسارے میں رہیں گے بعض علماء کرام برماتے ہیں کہ ہر شخص کے عمل وزن کے موافق لکھے جاتے ہیں ایک ہی کام ہے اگر اخلاص وہ محبت سے حکم شریع کے موافق کیا اور برمحل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا اور اگر دکھاوے کو کیا یا موافق حکم اور برمحل نہ کیا تو وزن گھٹ گیا دیکھنے میں کتنا ہی بڑا عمل ہو مگر اس میں ایمان و اخلاص کے روح نہ ہوگی وہ اللہ کے یہاں کچھ وزن نہیں رکھتا آخرت میں وہی صحیفے یا نوشتے تلیں گے جن میں عمال کا اندراج کیا جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں عمال حسنہ کسی نورانی شکل و جسم میں تبدیل کر دی جائیں گے اور عمال قبیحہ کسی ظلماتی شکل و جسم میں اور پھر ان اجسام کا وزن کیا جائے گا حساب کتاب کی نوعیت کیا ہوگی عمال کی حساب کی نوعیت جدہ گانا ہوگی کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خوفیتن اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے یہ کیا وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب عز وجل یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اطرار کر لے گا اور اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب کم بختی آئی مگر وہ کریم عز وجل فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عائب شپائے اور اب ہم تجھے بخشتے ہیں اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی پرسش ہوگی اور ہلاک ہوگا اور کسی کو نعمتیں یاد دلا دلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا تیرا خیال تھا کہ ہم سے ملنا نہیں وہ عرض کرے گا کہ نہیں فرمائے گا کہ تُو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تُو نے کیا کیا تو وہ ایمان نماز روزہ صدقہ خیرات دوسرے نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا ارشاد ہوگا تھیر جا تجھ پر گواہ پیش کی جائیں گے پھر اس کے موہ پر مہر کر دی جائے گی اور عذا جسم کے حصوں کو حکم ہوگا بول اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں گوشت پوس ہڈیاں سب گواہی دیں گی کہ یہ تو ایسا تھا ایسا تھا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا کسی مسلمان پر اس کے عمال پیش کیے جائیں گے وہ اپنی اطاعت و معصیت کو پہچانے پھر اطاعت پر ثواب دیا جائے گا اور معصیت سے تجاوز فرمایا جائے گا یعنی نہ بات بات پر گرفت ہوگی نہ یہ کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا نہ عذر کی طلب ہوگی نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی اس عمت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے ننیانوے دفتر گناہوں کے ہوں گے اور اسے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے وہ عرض کرے گا کہ نہیں پھر ایک پرشا جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا نکالا جائے گا اور حکم ہوگا جاؤ دولو پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرشا ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا اور نبی علیہ السلام بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے تحجد گزار بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں جس پر رحم فرمائے تو تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے اہلِ معیشہ کی کتنی قسمیں ہوں گی وقوعِ قیامت کے بعد کل آدمیوں کی تین قسمیں کر دی جائیں گی پہلا دوزخی دوسرا عام جنتی اور دوسرا خواسِ مقربین جو جنت کی یہ نہایت عالی درجے پر فائز ہوں گے دوزخی جنہیں قرآنِ کریم نے اصحاب الشمال فرمایا ہے جو میتاق کے وقت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے نکالے گئے عرش کی بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے عامان لامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فرشتے بائیں طرف سے ان کو پکڑیں گے ان کی نحوست اور بدبقتی کا کیا ٹھکانہ اور عام جنتی جنہیں قرآنِ مجید میں اصحاب الجمین فرمایا گیا اور جن کو عقضِ میتاق کے وقت آدم علیہ السلام کے دائیں پہلو سے نکالا گیا تھا وہ عرشِ عظیم کے دائیں طرف ہوں گے ان کا نامِ عمال بھی دائیں نحات میں دیا جائے گا اور فرشتے بھی ان کو دائیں طرف سے لیں گے اس روز ان کی خوبی و برکت کا کیا کہنا حسن و عشرت کے ساتھ با شان و شوقت ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور و شاد ہوں گے شبِ معراج حضور عقض علیہ السلام نے انہیں دونوں گروں کی نزوہ دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھ کر ہستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں اور خواست مقربین جنہیں قرآنِ عظیم میں صابقون فرمایا وہ حق تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتبِ قرب و جاہت میں صبح سے آگے ہیں حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہلِ مشر کی ایک سو بیس صفے ہوں گی جن میں چالیس پہلی امتوں کی اور اسی اس امتِ مرحومہ کی حساب کتاب سے فارغ کے بعد صبح کو پلِ سرا سے گزرنے کا حکم ہوگا سیرات کیا ہے؟ یہ ایک پل ہے کہ پشتِ جہنم نصب کیا جائے گا یعنی جہنم کی پیٹ پر نصب کیا جائے گا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا ہر نیک وہ بد مجرم وہ بری مومن وہ کافر کا اس پر سے گزر ہوگا کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے مگر نیک سلامت رہیں گے اور اپنے اپنے درجے کی موافق وہاں سے صحیح سلامت گزر جائیں گے جب ان کا گزر دوزق پر ہوگا تو دوزق سے صدا اٹھے گی کہ اے مومن گزر جا کہ تیرے نور نے میری لپٹ سرد کر دی پلِ سراد کے دونوں جانے بڑے بڑے آنکڑے اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے لٹکتے ہوں گے جس شخص کے بارے میں حکوم ہوگا اسے پکڑ لیں گے مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے سب سے پہلے حضورِ اغدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گزر فرمائیں گے پھر اور انبیاء و مرسلین پھر یہ امت اور پھر اور امتیں گزریں گی پل سراد سے مخلوق کا گزر کیس طرح ہوگا؟ حضبِ اختلافِ عامال پلِ سراد پر سے لوگ مختلف طرح سے گزریں گے بعض تو ایسے تیجی کے ساتھ گزریں گے کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بعض تیز ہوا کی طرح کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے اور بعض ایسے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے اور بعض ایسے جیسے آدمی دوڑتا ہے یہاں تک کہ بعض گھسیڑتے ہوئے اور بعض چونٹی کی چال پر گزریں گے حوضِ قوصر کیا ہے؟ حشر کی دن اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت حوضِ قوصر ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا ہے اس حوض کی مسافت ایک مہنی کی راہ اس کے کناروں پر موٹی کے قوے ہیں اس کی مٹی نہائیت خوشبودار مشک کی ہے اس کا پانی دوس سے زیادہ سفید شہ سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے اس پر بردن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہیں جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاس نہ لگے گی حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراف فرمائیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی آقاِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس سے جامعِ کوفر نصیب فرمائے آمین سمہ آمین ان تمام مرحلوں کے بعد آدمی کہاں جائیں گے مسلمان جنت میں اور کافر دوزخ میں جائیں گے اہلِ ایمان کے ثواب اور انعامات کے لئے اللہ تعالی نے ایک جگہ بنائی ہے جس میں تمام قسم کی جسمانی وہ روحانی لذتوں کے وہ سامان مہیا فرمائے ہیں جو شاہانِ حفتِ اقلیم کے خیال میں بھی نہیں آسکتے اسی کا نام جنت اور بہشت ہے اور گنہگاروں کے عذاب وہ سزا کے لئے بھی ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جہنم یا دوزخ ہے اس میں تمام قسم کی عزیت دہ ترہ ترہ کی عذاب مہیا کیے گئے ہیں جن کے تصور سے رونگتے کھڑے ہوتے ہیں اور حواز گم ہو جاتے ہیں البتہ کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء و ملائکہ و سالحین کی شفاعت سے اور آخر میں براہ راس ارحم الرحمن کی مہربانی سے وہ سب گنہگار جنہوں نے سچے اعتقاد کے ساتھ کلمہ پڑا تھا دوزخ سے نکالے جائیں گے صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا مو بند کر دیا جائے گا جنتیوں کے چہرے سفید اور ترو تازہ ہوں گے اور دوزخیوں کے سیاہ وہ بے رونق اور آنکھیں نیلی جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزار ہا سال ہوئے اور وہ اب موجود ہیں اعراف کسے کہتے ہیں جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردے کی دیوار ہے یہ دیوار جنت کی نعمتوں کو دوزخ تک اور دوزخ کی اکلفتوں کو جنت تک پہنچنے سے معنی ہوگی اس کی درمیانی دیوار کی بلندی پر جو مقام ہے اس کو اعراف کہتے ہیں اور اکثر سلف و خلف سے یہ بات منقول ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے جو بطور مبارک بات ہوگا اور چونکہ ابھی خود جنت میں داخل نہ ہو سکے اس کی تمہہ وہ آرزو کریں گے اور انجامکار اصحاب اعراف جنت میں چلے جائیں گے خیامت کے روز نبی پاچ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی شناخت کیسے ہوگی میدان حشر سے جس وقت پلس رات پر جائیں گے اندھیرہ ہوگا تب اپنے ایمان و عامال صالحہ کی روشنی ساتھ دے گی اور ایمان و عطاعت کا نور اسی درجے کا ہوگا جس درجے کا ایمان و عمل ہوگا یہی نور جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا اور اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دوسری امتوں کی روشنی سے زیادہ صاف اور تیز ہوگی خود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ مو اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے جنت اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوگا جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے اس وقت جنت وہ دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا وہ دورتے ہوئے جھاکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو پھر جہنمیوں کو پکارے گا وہ خوش ہوتے ہوئے جھاکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے وہ زبا کر دی جائے گی اور فرمایا جائے گا کہ اے اہل جنت ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں اور اہل نار سے فرمایا جائے گا کہ اے جہنمیوں ہمیشگی ہے اب موت نہیں اس وقت اہل جنت کی خوشی و سرور کی انتہا نہ ہوگی ان کے لئے خوشی پر خوشی ہے اسی طرح دوزقیوں کے رنج و غم کی انتہا نہ ہوگی ان کے لئے غم بالائے غم ہے آخرت میں اللہ عزوجل کا دیدار کیوں کر ہوگا اللہ عزوجل کا دیدار جو آخرت میں ہر سنی مسلمان کیلئے ممکن بلکہ واقع ہے بلا قیف ہے یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے نزدیک یا دور وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے اوپر یا نیچے دائیں یا بائیں آگے یا پیچھے ان کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کر لے جیسے ادراک بھی کہتے ہیں یہ محال ہے اور ناممکن الوقوع اس لیے کہ احاطہ اسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کے حدود وہ جہات ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے حدود وہ جہات محال ہے تو اس کا ادراک وہ احاطہ بھی ناممکن ہے یہی مذہب ہے اہل سنت کا موت ذلہ وغیرہ گمراہ فرقے ادراک وہ رویت میں فرق نہیں کرتے اس لیے وہ اسی گمراہی میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے دیدار الہی کو محال اقلیل قرار دیا حالانکہ جیسا کہ باری تعالیٰ بخلاف تمام موجودات کے بلا قیف و جہت جانا جا سکتا ہے ایسے ہی دیکھا بھی جا سکتا ہے غرص آخرت میں مؤمنین کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل سنت کا عقیدہ اور قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ وصل فعومت کے دلائل کثیرہ سے ثابت ہے اگر دیدار الہی ناممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کا سوال نہ کرتے اور نہ ان سے جواب میں یہ فرمایا جاتا اِنِسْ تَقَرَّ مَا كَانَ فَصَوْفَ تَوْرَانِ اور احضیثِ کریمہ سے ثابت ہے کہ رب عز وجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور جنتیوں کے لیے نور کے موتی کے یاکوت کے زبروجد کے اور سونے چاندی کے میز بچھائے جائیں گے اور ان میں کا ادنا مشک وہ کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا اور ان میں ادنا کوئی نہیں اپنے گومان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا کہ جیسے آفتاب اور چودہویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے ایک کا دیکھنہ دوسرے کے لیے مانے نہیں اور اللہ عز وجل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا اور ان میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبح میں معزز ہیں وہ اس کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کے برابر کوئی نعمت نہیں جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا اور کبھی نہ بھولے گا موسیقی